بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قریش مکہ کی دل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلاف غیز و غزب سے پھرے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام بھی ان کی شدید نفرت کا شکار تھے دشمنان دین اپنے لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی خلاف برغلاتے رہتے تھے جتنے موں اتنی باتیں کوئی کہتا محمد کو قتل کر دیا جائے کوئی کہتا سخت سزا دی جائے کوئی مشورہ دیتا کہ جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت اسلام دیں تو خوب شور مچایا جائے تاکہ کوئی ان کی بات ہی نہ سن بائے اس قسم کے باتوں کے علاوہ کفار مشرقین تانہ و تشنی اور گالی گلوت سے بھی اکثر کام دیتے تھے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں ناظرین اکرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلاف حسد کا اندازہ اس عمر سے لگایا جا سکتا ہے کہ قریش کے زی اثر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دینے کے در پہ تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی حال تھا جب انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت برداشت نہیں ہوئی تو وہ بھی آپ اسے باہر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی قسم کھالی پھر تلوار سنبھالی ترکش کندے پر رکھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے گھر سے روانہ ہوئے آئیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی زبانی یہ واقعہ جانتے ہیں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹھکانے کی طرف تھا اتفاق سے راستے میں نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہو گئی وہ اسلام قبول کر چکے تھے مگر انہوں نے اپنی قوم سے خوف سے اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا انہوں نے مجھ سے کہا ابن خطاب کدھر چلے میں نے کہا میں اس بے دین کی طرف جا رہا ہوں جس نے قریش کا معاملہ سنگین کر دیا ہے ان میں اختلاف پیدا کر دیا ہے ان کے خواب چکنا چور کر دیا ہیں ان کے دین کو عیب لگا دیا ہے اور ان کے معبودوں کو گالیاں دی ہیں اس لیے میں اس کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں ناظرین اکرام نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ اللہ کی قسم اے عمر تمہیں تمہارے نفس کے اوجب نے دھوکے میں ڈال دیا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ محمد کو قتل کرنے کے بعد چین سے رہو گے سرزمین مکہ پر دندناتے پھیرو گے اور بنی عبدالعناف تمہیں یوں ہی آزاد چھوڑ دیں گے آخر تم پہلے اپنے گھرانے کی فکر کیوں نہیں کرتے نہیں کیوں نہیں صدارتے تم خام خام محمد کے پیچھے کیوں بڑھ گئے ہو میں نے پوچھا میرے گھرانے سے تمہاری کیا مراد ہے نعیم بن عبداللہ تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ عنہ ان دونوں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے لگے ہیں تمہیں پہلے اپنے گھر کی خبر لینی چاہیے بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاع اس لیے دی کہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے تیور دیکھ کر ان کی بری نیت پھانپ گئے تھے چنانچہ انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا رخ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھیر کر ان کے اپنے گھرانے کی طرف کر دیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تیش میں آ کر اپنی بہن کے گھر کی طرف چل دیے بہن کے گھر پہنچے اور دروازے پر دستک دی اس وقت ان کی گھر میں حضرت خباب بن عرط رضی اللہ عنہ موجود تھے انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کوئی آواز سنی تو فوراں اٹھے اور گھر کے ایک کونے میں چھپ گئے ادھر فاطمہ بن عطی خطاب رضی اللہ عنہ نے وہ صحیفہ جو خباب بن عرط رضی اللہ عنہ لے کر آئے تھے اور انہیں پڑھا رہے تھے چھپا دیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دروازے ہی پر خباب بن عرط کی کرت سن چکے تھے جو ہی دروازہ کھلا وہ گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا یہ بینی بینی آواز کس کی تھی جو میں نے سنی ہے تو سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں آپ نے کوئی آواز نہیں سنی یہ میز آپ کا وہم ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فوراں کہا ہاں اللہ کی قسم مجھے بتایا گیا ہے کہ تم دونوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے یہ کہہ کر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے بہنوئے کا گریبان کھینچا اور ان کی پٹائی شروع کر دی ان کی بہن فاطمہ بن ندی خطاب رضی اللہ عنہ اس شوہر کو بچانے آگے بڑھیں تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انہیں بھی نہ بخشا اتنا مارا کہ وہ زخمی ہو گئی انہوں نے بھائی کا یہ تشدد دیکھا تو بلند آواز سے کہنے لگی ہاں ہاں کان کھول کر سن لو ہم دونوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اللہ پر ایمان لے آئے ہیں ہمارے ساتھ جو چاہو کر لو اب ہمارے دل سے اسلام بھرگز نہیں نکل سکتا یہ ایک صاحب ایمان جیری خاتون کی صدای حق تھی جو بجلی کی طرح کرکی اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو چھنجوڑ کر رکھ دیا جب انہوں نے اپنی بہن کے جسم سے خون کی بوندری ٹپکتی دیکھی تو ان کا غصہ حرن ہو گیا اور اپنی جاریت پر شرم محسوس کرنے لگے بہن کے ایمانی جملے سے ان پر کپ کپ ہی تاری ہو گئی سیدہ فاطمہ بن نت خطاب رضی اللہ عنہ کوئی معلوم تھا کہ ان کے حرف حق نے عمر کے دل میں کتنے بڑے انقلاب کے شولے پھڑکا دیئے ہیں اب عمر خفت سے پھیگئے ہوئے علاجے میں اپنی بہن سے مخاطب ہوئے ذرا مجھے وہ صحیفہ تو دکھاؤ جسے میں نے تم لوگوں کو ابھی پڑھتے سنا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی کتاب لائے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لکھنا پڑھنا جانتے تھے انہوں نے صحیفہ دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تو بہن نے فرمایا ہمیں اس صحیفے کے بارے میں تم سے خدشہ ہے مبادہ تم اس کی بہرمتی کر بیٹھو گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا درنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے معبودوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اس صحیفے کا کچھ نہیں بگاڑوں گا بس اسے پڑھوں گا اور تمہیں لوٹا دوں گا بہن نے بھائی کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو دل ہی میں یہ تمنہ ہوئی کہ کاش عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر لیں چنانچہ انہوں نے کہا میرے بھائی تم اپنے شرک کی نجاست پر قائم رہنے کی وجہ سے ناپاک ہو قرآن کو تو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں بہن کی بات سن کر عمر رضی اللہ عنہ فوراں اٹھے وصل کیا اور بہن کے پاس واپس آئے اب انہوں نے انہیں صحیفہ دے دیا یہ سورہ تاہا تھی عمر رضی اللہ عنہ نے سورہ تاہا کی ابتدائی آیات ہی پڑی تھی کہ بے ساختہ پکار اٹھے یہ کلام کتنا اچھا اور کس قدر پاکیزہ ہے اپنی ہمشیرہ مطرمہ کی میت میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے گنتی کے یہ چند لمحات کتنے محمود و مسعود تھے جنہوں نے ان کے دل کی دنیا زیرو زبر کر کے تاریخ کا دھارہ بدل ڈالا اب عمر پہلے والے عمر نہ تھے اب وہ قبول حق کے لیے مائل ہو چکے تھے بہن کے ایک ہی ایمانی جملے نے عمر بن خطاب کی شہزوری چت کر دی وہ انتہائی بہادر ہونے کے باوجود بہن کے کلماتیں صداقت کی آگے ٹھیر ہو گئے ہاں وہ غروف عظم استقلال بہن کی زبان سے اس وقت نکلے تھے جب بھائی کے ہاتھوں مار کھانے کے بعد وہ لہو لہان ہو گئی تھی اس حالت میں بھی بہن کی حرارت ایمانی نے بھائی کے دل میں شمع اسلام روشن کر دی ہاں وہ جملے یہ تھے اے عمر جو چاہو کر لو جتنا چاہو ہمیں مار لو جس طرح چاہو ہمیں ستاؤ مگر اسلام ہمارے دلوں میں راسخ ہو چکا ہے اب وہ ہمارے دل سے کبھی نہیں نکل سکتا ناظرین کرام انسان اس فانی دنیا میں تھوڑی دیر کیلئے آتا ہے زندگی کے گنی چنی دن پوری کرتا ہے پھر سفر آخرت پر روانہ ہو جاتا ہے بس یہی محدود اور مختصر سی محلت انسان کی سب سے قیمتی جمع پونجی ہے اس دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں انسان کی کامیابی کا سارا دار و مدار صرف اسی محلت پر موقوف ہے اگر یہ محلت اللہ رب العزت کے احکام اور امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق کام میں لائی جائے تو انسان لا زوال کامیابی سے سرفراز ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی جنت کے صدا وحار خیابانوں کا مالک اور مکین بنا دیتا ہے اس کے برعکس وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکامات نہیں مانتے اور زندگی کی محلت غفلت جہالت ظلم و ستم ناجائز ذرہ اندوزی حرس و حواس و لہو لب میں گزایا کر دیتے ہیں وہ آخرت میں بھی دوزخ کی خضا بنیں گے اور اس دنیا میں بھی رسوائی کا عذاب چھیلتے رہیں گے تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ